نمازکار دوستو میرا نام ہے عوی سیکھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹب چینل او دیا عوی سیکھ راہ جہاں پر میں کریئر کورس ایڈوکیسن نیوز سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں تو آج کا جو ویڈیو وہ ایڈوکیسن سے ریلیٹڈ ہی ہے اس کے لئے آج میں بات کرنے والا ہوں یہ یو پی پالی ٹیکنک ہے ٹاپ ٹن کالیجز سے ریلیٹڈ بات کرنے والا ہوں جی ہاں تو ان تمام چیزوں پر بات کریں گے تو اس کے لئے آپ کو چلنا پڑے گا میرے ڈیکس ٹاپ پہ تو سیدھے چلتے ہیں ڈیکس ٹاپ پہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی تک آپ نے میرا یوٹب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ اس طرح کے ایڈوکیسن سے ریلیٹڈ ڈیلی اپ ڈیٹس والی ویڈیوز مس نہ کر سکیں اور ہاں آپ مجھے انسٹاک پہ جرور فالو کر لیں لنک جو ہے ڈسکرپسن باکس میں بھی اور اسکرین پہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو اب جو میرا ہینڈل لیا دیا بھی رہا ہے اس کے طرح آپ جا کے مجھے فالو کر لیں وہاں پہ میں ڈیلی دو تی بار اپ ڈیٹ ڈالتا رہا تو ایڈوکیسن سے ریلیٹڈ تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ نگو جرور ہلپ ہو جائے گا تو سیدھے چلتے ہیں دیکھسٹاپ پہ اور بات کرتے ہیں ٹاپ 10 پولیٹیکنک کولیجز کے بارے میں تو اب میں آ چکا ہوں دیکھسٹاپ پہ جہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں کہ جو پولیٹیکنک کولیجز ہے وہ پہلے سے لے کر کے دسویں نمبر پہ کون کون ساتھ ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب رینکنگ دیکھتے ہیں تو جو دسویں نمبر پہ جب وہ ایکیوریٹ اسٹیٹیٹیٹیٹ پولی ٹیکنی کولیج ہے دسویں رینک پہ آ رہا ہے اس کا جو فی ہے وہ پچاس ڈار پہ اینوال ہے اور یہ پرائیویٹ یونیورسٹی یا انسٹیٹوٹ بول سکتے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹوٹ ہے جو گریٹر نویڈا میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ نائیت نمبر پہ کون کا جو نووے نمبر پہ جس کو میں نے رکھا ہے وہ جی ایلی یونیورسٹی آپ نے نام تو سنائی ہوگا جی ایلی یونیورسٹی کا کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ پہ اتنا پیسہ کھرچ کرتے ہیں کہ ہر کو جاننے لگا ہے ایمن بودے بھی جاننے لگے ہیں کہ جی ایلی یونیورسٹی ماتھورا میں ہے اس کو نوے رینک پہ رکھا گیا ہے کافی اچھی یونیورسٹی ہے اور اس کا جو فی ہے وہ بہت ہی جاتے ہیں بہت سٹھ ہزار روپے پر سال لگتا ہے پولی ٹیکنک کے لئے جو پولی ٹیکنک کے لئے بہت ہی جاتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو کی دلی ماتھورا روڈ پہ اچھتے تھے ہیں تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی رینک آتی ہے یہ یو پی پولی ٹیکنک میں تو اور جو آٹھ میں نمبر پہ ہوں انسٹیٹیوٹ اپ انجنرنگ اور رولر ٹیکنالوجی یہ ایک بات تو میں بلکل ہی کلیر کر دوں کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو یو پی میں پہلے نمبر پہ آنا چاہی ہے صرف یہاں پہ انفرائیسٹیکچر اور ایکیوپنٹس لگانے کی جوڑت ہے اگر ان کا جو انفرائیسٹیکچر ہے جو ایک موڈن ایکیوپنٹس ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ چلا جائے گا یہاں پہ میں نے اس کو آٹھ میں نمبر پہ رکھا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ رینکنگ میں لیک کیوں کر رہا ہے اس کا فیز بھی ہے جو بہت ایرزنیبل ہے انیس آزار روپے سالانہ ہے اور یہ گورنمنٹ کولیج ہے جو کی پڑیاغ راج اب تو پڑیاغ راج ہی ہو چکا تو اللہ آباد میں یہ ہے اس کو آٹھ میں نمبر پہ میں نے رکھا ہے اور جو ساتھ میں نمبر پہ ہے وہ الگرد مسلم یونیورسٹی بہت ہی فیموس تر پریسٹیجیس یونیورسٹی آف انڈیا اس کو میں نے ساتھ میں نمبر پہ رکھا ہے اس کا جو فیز ہے وہ بہت ہی کم ہے تیرہ آزار چار سو پچیس روپے سالانہ لگتے ہیں بسکلی یہاں پہ دوائے بوائز کے لئے اور گلز کے لئے دوائے لگ لگ ہے اور یہ ایک گورنمنٹ جو یہ یونیورسٹی ہے جو الیگرد ہوئے ہیں تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں یہ بہت ہی خاص یونیورسٹی ہے ہمارے دیش کی اور جو چھٹی نمبر پہ ہے وہ ایمبیسن اسٹیٹیوٹ اپ ٹیکنالوجی اس کو میں نے چھٹی نمبر پہ رکھا اس کا فیز یہلے سے بھی جادے ہے چھٹر ہزار روپے سالانہ لگتے ہیں اور یہ ایک پرائیوٹ کالیج ہے جو کی وارانسی میں ہے تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں کے بھی بچے اچھی جواب پا لیتے ہیں تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں گے کہ یہ رینکنگ میں نے کس آدھار پہ کر رہا ہے تو اگر آپ کسی بھی کالیج کی رینکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آئی وٹن پہ کلک کر کے میرا یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میں نے بات کیا ہے کہ وہ کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جہاں پہ آپ کسی کالیج کو جج کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس پیرامیٹر پہ میں نے جج کیا اگر آپ اپنے پرسنل پیرامیٹرز پہ کریں گے تو وہ چینج ہو جائے گا تو آپ وہ ویڈیو جرور دیکھیں جیسے آپ کا ایڈیمیسن لیتے ہیں کسی ایسے کالیج میں نہیں پہنچائیں گے ایک خاص اور اچھے کالیج میں پہنچیں گے جہاں سے آپ کا فیوچر بہت ہی اچھا رہے گا اور جو پانچ میں نمبر پہ ہے وہ ہے امبالی کا انسٹیٹوٹ اپ مینیزمنٹ ان ٹیکنالیجی اس کو میں نے پانچ میں نمبر پہ رکھا اس کا فیج تو نہ تو جاہ دے نہ کم ہے تیس ہزار روپے ہے سالہ نا پندرہ ہزار چھے مہینے کا سمیشٹر وائز بہت ہی سہی ہے یہ ایک پرائیویٹ کالیج ہے اور یہ تو یہ بھی لکھنو پر تھا لکھنو ایسے بہت سے گولے سے کچھ گمنام کچھ اچھے تو آپ امبالی کا کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کا رنگ اچھا آتا ہے تو انویسن کے لیے اور جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ انٹیگرل یونیورسٹی ہے اس کو میں نے چوتھے نمبر پہ رکھا اس کے پچاسزار روپے اس کی سالہ نا پھی اور یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور یہ بھی لکھنو میں ہی ہے تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور جو تیسرے نمبر پہ ہے ایمیٹی یونیورسٹی ہم سب نے اس کا نام سنا ایڈورٹیزمنٹ کے دمکر اپنے مارڈن انفرسٹکچر کے دمکر اس نے پورے بھارت میں بیسکلی کوویل جہاں پہ ہندی بھاسی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اس نے اپنے نام کو جرور پہنچایا بہت اچھی ایڈورسٹی ہے آج تک میں نے اس سے آکے بیٹے والوں کو کبھی بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھا اور نایت اپ والی ٹیکنک والوں کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ یہاں سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور آپ کی رینگ اچھی آتی ہے تو آپ اپنے ایڈورسٹن میں جاگا بہت اچھی بات یہ ہے کہ جی ایلے سے بھی کم فی سیس کی اور رینکنگ اچھی ہے 35,000 روپے اس کی سالانہ پھی ہے اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو کی نویڈا میں ہے جہاں سے کمپنیاں بھی بہت زیادہ ہیں نویڈا اور گرگاؤں بگر انسی آر ریزن میں آتا ہے تو چانسز بھی اچھا ہے آپ کے پلیسمنٹ کے اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ سبرتی پالی ٹیکنک کالیج ہے یہ بھی ایک پرائیویٹ پالی ٹیکنک کالیج ہے جو اٹھائیویٹ پالی ٹیکنک کالیج ہے جو اٹھائیویٹ پانسور پر سالانہ پھی لیتی ہے اور یہ بھی میرٹ بائی پاس روڈ میرٹ میں ہی ہے یہ تو آپ اس کو بھی کنسیر کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ تف چانسز ہوتے ہیں ایڈمیسن کے اور جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے گورنٹ پالی ٹیکنک کالیج لکھنو جی ہاں لکھنو کا یہ پالی ٹیکنک کالیج پہلے نمبر پہ آنے میں سفل رہا ہے تو کانگریشولیسنس لکھنو پالی ٹیکنک کالیج اس کا فی بہت ہی کم ہے دس ہزار آٹھ سو روپے سالانہ پی ہے پانچ ہزار چار سو روپے کی سمسٹر پی ہے اور یہ گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالیج ہے جو کی لکھنو میں پڑتا ہے تو آپ اگر آپ بہت ہی اچھا رہاں کلانے میں سفل رہتے ہیں جس کے لئے آپ ٹاپ رہاں کلاتے ہیں تو آپ کے ایڈمیسن یہاں پہ ہو جاتا ہے تو یہ تھے یو پی کے اندر ٹاپ ٹین پالی ٹیکنک کالیج اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ لائک کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا آپ کا اگر کوئی قیسطن ہے یا کوئی بھی کاریئر اور کورسس ریلیڈڈ کوئی ہے تو آپ کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کسی اور کے ساتھ سیر کرنا چاہیے تو آپ جرور سے جرور سیر کریں کیونکہ سیر کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا اور سامنے والے کو اس نے کچھ پروفٹ جرور ہوتا ہے تو سیر یوں سمجھ لیئے جی کہ جیرو انویسمنٹ پلان ہے یہ ویڈیو کو سیر کر سکتے ہیں اور آپ مجھے انسٹا گام پہ جرور فالو کر لیں میرے جو انسٹا انڈل ہے دیا بھی رہا ہے کہ وہاں پہ میں ڈیلی اپڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں جیسے میں یوٹیوب پہ ڈیلی اپڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں